کوئلے کے ایسے خفیہ استعمال جس سے آپ کے لاکھ اور روپے کی بچت ہوگی آج کی ویڈیو میں کوئلے کے ایسے ہیکس آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کی بیشمار پیسہوں کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی لاکھ اور روپے کی بچت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بیشمار کام بھی آسان ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to my channel امیت کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ انہیں آج کی ویڈیو کو لازمی لائک کرنے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے کوئلے کے ہوئے ایسے ہیکس جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور نہ ہی آپ لوگ جانتے ہوں گے جس سے آپ کی بیشمار فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے روکویسٹ ہے کہ آپ لوگ انہیں ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور یہ میری سسٹر بہت زبردست کام کرنے لازمی ان کی چینل کو بھی آپ لوگ انہیں سبسکرائب کرنے اور ان کی ویڈیو اس کو لائک کرنے بہت زبردست کام کرنے سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ سب کامیاب ہو سکے لنک جو ہے نا دسکرپشن میں ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کوئلے کے آج ایسے استعمال آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ حیران اور سب سے زیادہ خوش ہو جائیں گے آج آپ لوگ گھر میں مجود بیکار کوئلہ جو ہے نا ہم جس کے خاک سمجھتے ہیں وہ ہماری کتنی زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے ہماری لائف میں کتنی زیادہ بچت کروا سکتا ہے اور کتنی زیادہ ہماری پریشانی ختم کر سکتا ہے تو کوئلہ آپ لوگ نے لے لینے ہر گھر میں یہ مجود ہوتا ہے نہیں ہے تو بزار سے تھوڑا سا کوئلہ لیں بہت سستہ بہت آرام سے مل جاتا ہے کوئلہ کا آپ لوگ نے فائن پاورڈر بنا لینا ہے اس فائن پاورڈر کے اتنے استعمال آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے آپ کی سب سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کوئلہ جس کو سب راکھ سمجھتے ہیں اور کسی کام کا نہیں سمجھتے ہیں آج اس کے ایسے ہی ہیکس بتانی والی ہوں تو چلتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف پہلی ٹپ جو ہے میری دانتوں کو ساف کرنے کو ہے جن کے دانت بہت زیادہ پی لیں ہیں یا جن کے دانتوں پر بہت زیادہ میل کچل فس گئی اور ساف نہیں ہوتے سمپل سا طریقہ بتاؤں گی کوئلے سے آپ لوگ نے دانت ساف کرنے ہیں جی ہاں کوئلے سے دانت بلکل سفید ہو جائیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اتنی سفید نہیں کر پائے گا جتنا کوئلہ آپ کے دانتوں کو سفید کر دے گا تھوڑا سا آپ لوگ نے کوئلے کا فائن پاورڈر لے لینا ہے کوئلہ آپ لوگ لے لیں اس کا فائن پاورڈر بنا کر رائٹ لیں آپ کی زندگی میں بے شمار چیزوں میں کام آئے گا تھوڑا سا اندر اس کے جنہ آپ لوگ نے ٹوٹ پیس شامل کرنا ہے جو بھی ٹوٹ پیس آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لوگ نے شامل کرنا ہے دونوں چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے کوئلے کے اس سی سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دانتوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہو یا خون نکلتا نا وہ بھی رک جاتا ہے نیکس سی جو اس کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے نمک آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ نمک دانتوں کو سفیت کرنے میں بہترین ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ڈالنا ہے لیمو ایک لیمو کا رس آپ لوگوں ڈال دینا ہے بزار سے مہنگے مہنگے ٹوٹ پیس لے کے آتے ہیں اپنے دانتوں کی درد دور کرنے کے لیے تو آپ لوگ کو آج کی باجنہ انسی لوگ کی ضرورت نہیں پڑے کہ کوئلے سے آپ اپنے دانتوں کی تمام مسئلے حل کر سکتے ہیں لائیو ریزلٹ دکھاؤں گی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگ سے ریمیڈی دوں اور میں آپ لوگوں کو جنرل ریزلٹ نہ دکھاؤں تو اس ویسے لائیو ریزلٹ دوں گی آپ لوگ کے سامنے جو نا آپ لوگ کو کوئی بھی جو آپ لوگ کا ٹوٹ بریشہ وہ لے لینا ہے اور آپ لوگ نے اپنے دانتوں کے اوپر ملنا ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ اس قسم کا ٹیکسر ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کلیر ہو جائے اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئلے کا پاورڈر زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سی ٹوٹ پیس اس میں جانا ہے آپ لوگوں نے زیادہ ڈال دینا ہے اس کو بنا کر بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ نے جب اس کو استعمال کرنا ہے ایک ہی بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلی جو ہے نا آپ اس کو بنا بھی سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے تو آپ جانے میں اپنی دانتوں بھی آپ لوگ کو پلائے کر کے دکھاؤں گی یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے دانتوں میں جنہاں پلاہٹ آئی ہوئی ہے کوئلے کے ساتھ آپ لوگ دانت صاف کر سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے پرانے زمانے میں کوئی ٹوٹ پیس نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے کے لوگ جانا کوئلے کے ساتھ ہی اپنا دانت صاف کرتے تھے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور نیکس ٹیپ بھی میری بہت زیادہ سپیشل ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا کوئلے کا پاورڈر لے لینا ہے آپ لوگوں نے کوئلے کا پاورڈر جاناں گھر میں بہت رام سے بنا سکتے ہیں اگر میری باتوں بھی یقین نہیں ہے تو گوگل بھی سرچ کر کے دیکھیں چار کوئل پاورڈر کے اتنے زیادہ فائد ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو میں کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جانے زیادہ زیادہ فائدہ شیئر کر سکوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا کوئلہ لکھ کے پاورڈر لے لینا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ جو اس میں ڈالنی ہے وہ ہے کھانے والا سوڈا کھانے والا سوڈا بھی ایک جمج بھر کے لینا ہے آپ لوگوں نے کوئلے کا پاورڈر بھی بھر کے لینا ہے دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے گرمیاں آ رہی ہیں یہ مسئلہ ہر ایک کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگ آج ہی جو ٹیپ ہے نا سیف کر کے رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے لینا لائف آسان ہو جائے دونوں چیزوں کو آپ لوگ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا کوئی بھی ٹیشو لے لیں یا کوئی بھی کاغذ لے لیں آپ لوگوں جو نا یہ پاورڈر کے اندر اس طریقے سے جو نا چھوٹری پورٹلیاں ملان جانی ہیں گرمیاں میں بہت زیادہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جوتوں میں یا سوکس جا پہنی جاتی ہیں بوٹس میں بہت زیادہ سمیل آتی ہیں سکول گوئنگ بچے یا کالیج گوئنگ یا انویسٹری میں جو لوگ گرمیاں میں بوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تیر بوٹ پہنے سے بہت زیادہ سوکس میں سمیل آنے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ پسینے کی وجہ سے تو آپ دو انہیں کیا کرنا ہے رات کو جو نا یہ پورڈر بنا کر اس طرح کی پورٹلیاں جو نا جوتوں کے اندر رکھ دینی ہے جتنی بھی سمیل آ رہی ہوگی نا بلکل ختم ہو جائے کہ اس چیز کے گرنٹی میں دے رہی ہوں رات کو آپ دو انہیں رکھ رہی ہیں صبح جب آپ جوتے پہنے لگے تو ان کو باہر نکال دینا ہے بہت بیسٹ یہ ریمیڈی ہے ایک بار اس کو لادنے آپ لوگ انہیں استعمال کرنا ہے اس چار کول کے جو ہے آپ لوگ پولیش بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو وہ بھی ریمیڈی ہے آپ لوگ سا شیئر کر دوں گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ جو ہے وہ بھی میری بہت زیادہ سپیشل ہے تو یہاں پہ جو آپ لوگ نے کوئلے کا تھوڑا سا پورٹل لے لینا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے یہ ٹپس کہیں بھی نہیں پہلے دیکھی ہوں گی آپ لوگ واقعی خوش ہو جائیں گے آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں نے ایک چمچ کر کے جانا پاورڈر لے لینا ہے نیکس چیز جو آپ لوگوں نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا میں آپ لوگوں نے بتا رہی ہوں کہ یہ ٹپ آپ لوگوں کی فیوریٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہ اتنی بیس ٹپ ہے ریزلٹ آگے بھی آگے چل کے بتاؤں گے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے وہ یہ بتاؤں گی دو لیمون لے لینا ہے میں نے دونوں لیمون کا ریسز کے اندر ڈالی ہے اگر بڑا لیمون ہے تو آپ ایک لیمون لے سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے کھانا پکاتے ہوئے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا برطن بہت زیادہ جل جاتا ہے بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو آج ایسی ٹپ بتانے والی کیونکہ سخت سے سخت جلے برطن آپ کے طوے جو ہے نا ایک بار کے استعمال میں اور سب سے بڑھ کر بغیر محنت کے جو ہے نا صاف سترے چمکدار ہو جائیں گے لائیو ریزلٹ دکھاؤں گے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگ اس کو بنا کے کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ برطن کی حالت دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ ہی جلائے نہیں ہیں لیکن اگر آپ لوگ کے برطن بہت زیادہ بھی جلے ہوئے ہیں تو صرف ذرا سا آپ لوگوں نے اس کو لینا ہے اور آپ لوگ انہیں جنرہ اس طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے کوئی جالی کی ضرورت نہیں ہے صرف سپنج پہ تھوڑا سا بھو اس کو لگائیں اور بالکل ہلکی ہاتھ سے جنرہ اس کو صاف کرنا شروع کریں کیا آپ لوگ کو یہ بات پتا ہے کہ پہلے والی زمانوں میں جنرہ کوئی سابون نہیں ہوتا تھا برطن صاف کرنے کے لیے تو کوئلوں کی راک سے وہ اپنے برطن صاف کرتے تھے اور ان کے برطن اسی وجہ سے اتنے زیادہ چمکتے تھے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل بھی زور نہیں لگا رہی صرف ہلکا سا میں نے لگایا ہے حالانکہ میں نے زیادہ لگا لیا آپ اس سے کم بھی لگائیں گے تو آپ لوگ جنرہ بہترین ریزلٹ ملیں گے بلکل ہلکا سا آپ لوگ انہیں لگانا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے صاف کرنا ہے کوئی جالی مارنے کے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ذرا سے اس کو لگائیں بہترین ریزلٹ نکلیں گے آپ لوگوں کو بڑے مہنگے مہنگے سابون لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کالے برطن ہیں تو آپ لوگ جنرہ اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ لوگ دیکھیں ریزلٹ دیکھیں میں بھی خوش ہو گئی ہوں اور میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی لازمی خوش ہو گئے ہوں گے جتنے مرضی آپ کے جلے ہوئے برطن ہے جو صاف نہیں ہوتے کوئلے کی راک سے آپ صاف کریں گے تو بہت زبردست قسم کی صاف ہو جائیں گے پرانے زبانے کے لوگ اسی طریقے سے اپنے برطن جمکاتے تھے اور ان کے برطن بہت صاف سزرے اسی طریقے سے لگتے تھے آپ لوگ کو کوئی بھی پاورڈر کوئی بھی چیز لینے کے بزار سے ضرورت نہیں ہے اس کو آپ بنائیں اور بنا کر ایک ہی بار بنائیں اور آپ ایک مہینے کے لئے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کی مقدار آپ لوگوں نے زیادہ کر لینے بہت آرام سے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی شائن ہے یہاں پہ اچھی خاصی رینگ لائٹ بھی اس کے اندر کلیر نظر آ رہی تھی اتنا اچھا صاف برطن میں نے پہلے بہت ساری چیزیں استعمال کی ہیں اتنا صاف برطن کسی چیز سے بھی نہیں ہوا جتنا اس کوئلے کی راکھ سے ہوا ہے آپ لوگ اس کو لازمی میرے کہنے پہ ایک بار لازمی ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہترین ریزلٹ ملیں گے تو اس کو آئی ایک مہینے کے لئے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کوئلے کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے کوئلے کے اس ٹکڑے کا ایسا کمال بتاؤں گی یہ پریشانی بھی ہر گھر میں ہر خاتون کو دیکھنے کو ملتی ہے کوئلے کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے کوئی بھی برطن میں جو نا آپ لوگ نے کوئلے کا ٹکڑا رکھ دینا ہے گرمیاں آرہی ہیں گرمیوں کی موسم میں جو نا اکثر لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہے فریج میں سے عجیب سے سمیل آنے لگ جاتی ہے سبزیوں کی یا دودھ کی یا کھانے پینے کی چیزوں کی جو نا بہت عجیب سے سمیل آنے لگ جاتی ہے سمیل کو ایک سیکنڈ کے اندر آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں آپ لوگ نے کسی برطن کے اندر کوئلہ اپنے فریج کے دروازے میں رکھ دینا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے آپ لوگ نے جو نا فریج بند کر دینا ہے ایک گھنٹے سے پہلے پہ آپ لوگ کھولیں گے نا تو آپ کی فریج میں جتنی بھی سمیل آ رہی ہوگی سب ختم ہو جائے گی سالن کی یا کسی بھی چیز کی یا کسی بھی پھل فروٹ کی سمیل آ رہی ہے تو بہت آرام سے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کو ٹپ کو بھی لازمی ازمائیے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرح اور نیکس ٹپ جو ہے وہ بھی میری بہت زیادہ سپیشل ہے کوئلے کے اگر یہ ہے ایک آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں تو ریکویسٹ ہے لازمی آپ لوگوں نے جو نا ویڈیو کو لائک کرنا ہے بہت محنت لگتی ہے ویڈیو منانے میں اور بہت محنت لگتی ہے آپ لوگوں سے جو نا اچھی اچھی چیز شیئر کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے نیکس ٹپ میں جو نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک چمچ بھر کے جو نا کوئلے کا پاورڈر لے لینا ہے اور اس کے اندر ایک چمچ بھر کے آپ لوگوں نے شیئر ڈال دینا ہے یہ ایسی ریمیڈی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے ہوں کہ بزار سے مہنگی مہنگی سیرم اور بہت مہنگی مہنگی کریمیاں آپ اپنے فیس کے لیے لے کے آتے ہیں آپ کی فیس پہ پیمپلز کے دانے بن جاتے ہیں یا چھائیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں یا کسی وجہ سے سن ٹینٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو کسی اور چیز کو استعمال کرنے کی نہیں ضرور ہے صرف ان دو چیزوں کو جو نا آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا مکس کر کے جو نا اپنے فیس پہ لگانا ہے جہاں پہ بھی چھائیاں ہیں یا پیمپلز کے داغ ہیں یا کسی وجہ سے بھی جو نا آپ کی سکن میں سن ٹینٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے بہترین ریزلٹ ہے بزار سے مہنگے مہنگے سیرم سے بھی میں کہتا ہوں یہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے آپ لوگ میرے کہنے پر اس کو ٹرائے کریں اگر آپ لوگوں کو بہت سا قسم کی چھائیاں ہیں تو اس کا جو نا آپ لوگ ریگولر استعمال کریں اس سے ایک تو آپ کی چھائیاں ختم ہوں گی دوسرا آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرنے لگے گی اس کو جانے میں آپ لوگ اپنے فیس پر اپلائے کر کے دکھاؤں گی چار کول کے بہت سارے فیس ماسک بنتے ہیں آپ لوگ سارے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں وہ بھی شیئر کروں گی کہ چار کول کے آپ کس طرح پیل اپ ماسک بنا سکتے ہیں بے شمار ماسک چار کول کے بنتے ہیں چار کول جو ہے کوئلے کو ہی کہتے ہیں کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو میں نے سوچا ان کو بھی بتا دوں کئی لوگوں کو پتا ہوگا جانے میں نے اس وقت سے جانے یہ کلیر کر دیا یہاں پہ آپ لوگ اس کو جانے اپنے سکن پر اس طریقے سے اپلائے کریں آپ لوگوں نے اس کو لگا رہے ہیں دس وقت کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی ٹیشو یا کسی بھی ٹاول کو ہلکا سا جانے آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیم گرم بانی سار گیلا کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ریموو کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہ ہو بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو پہلے آپ لوگوں نے ٹیشو سا اچی طریقے سے اس کو اتار لینا ہے اس کے بعد کسی بھی ٹاول کو جنا ہلکے سے نیم گرم بانی میں ڈپ کر کے آپ لوگ نے اپنے فیس کو ساف کر لینا ہے جتنی بھی چھائیاں داگ دھبے تھے وہ ختم ہو جائیں گے سکن بہت زیادہ گلو کرے گی ریزلٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن میں کتنا زیادہ گلو آ گیا ہے اس کو ریگولر استعمال کریں اگر بہت زیادہ اس فیس پر مسئلہ ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل چیک کروانا چاہتے ہیں یا ٹک ٹاک آکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کریں انسٹاگرام کا لنک جو ہے میرے ڈسکرپشن میں ہوگا جن میری سسٹر نے مجھے لاس ویڈیو میں بہت اچھے چی کمیلٹس کیے تھے کیوٹی فروم کراچی کوکنگ و اندر رکسانہ سنڈے بزار فروم اٹک بہت بہت شکریہ آپ سب نے مجھے میسج کی رکسانہ سکن کیر فروم رشیہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل ملوں گے نیو ویڈیو میں اپنا رکھیے کا بہت سارا خیال دیتی ہوں جانت اللہ حافظ